بہت زیادہ یہ باتیں اسلام میں پائی جاتی ہیں جیسا سلوک عورت سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری کائنات میں سارے انبیاء کی تاریخ جو ہم تک پہنچی ہیں ان کو پیش نظر رکھ کر میں کہتا ہوں ایسا سلوک کبھی دنیا میں کسی مرد نے کسی عورت سے نہیں کیا یہ ہمارے لئے نمونہ ہے اس سلوک کو اپنے گھروں میں جاری کریں تو پھر آپ کو حقیقی عید نصیب ہوگی ورنہ بڑے درد میں مبتلا ہوں گے میں نے عمر بھر یہی کوشش کی کہ مجھ سے کوئی ظلم سرزد نہ ہو کوئی ناجائز تکلیف نہ پہنچی ہو لیکن امی بیوی کی بیماری میں فلم کی طرح ساری زندگی کے ایسے واقعات میری آنکھوں کے سامنے آتے رہے جنہیں میں سمجھتا ہوں کہ دانستہ یا نادانستہ جائز یا ناجائز طور پر میں ان کے لئے دکھ کا مجھے برا بے اختیار بار بار استغفار کرتا رہا میرے لئے مشکلی ہے تھی کہ میں ان سے معافی نہیں مانگ سکتا تھا کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اس سے وہ سمجھیں گی کہ میرا وقت قریب آ گیا ہے عام طور پر وقت قریب آنے پر معافیاں مانگ جاتی ہیں اس لئے خدا سے معافی مانگتا رہا کہ اے خدا جو کچھ پیپخت گزر گیا اگر میری طرح سے کچھ زیادتی ہوئی ہے تو تو مجھے معاف فرما دے اور ان کی روح کو تحریک فرما کہ یہ مجھے معاف فرما دیں اگر ان کی طرف سے کوئی زیادتی ہوئی ہے تو خدا کی قسم میرے دل سے سب دعا مٹ چکے ہیں اور میں کلیت انرازی ہو کر ان کو رخصت کرنے والا ہوں یہی دعائیں تھیں جو مجھے بے چاند رکھتی رہیں اور اس دوران مجھے ان مظلوم عورتوں کا خیال آتا رہا جن کے خاند ابھی بھی غفلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں ان کو احساس ہی نہیں کہ وہ کس حالت میں اپنی عورتوں سے سلوک کرتے ہیں اور میں نے سوچا کہ میں اس عید کے تعفیٰ کے طور پر یہ نصیت ضرور احمدیوں کو کروں گا کہ خدا کے لئے اپنے معاشرے کو جنت نشان معاشرہ بنائیں سچی عید تب ہی ہوگی جب آپ کا سلوک اپنی بیویوں سے ویسا ہی ہوگا جیسے حضرت اقدس محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک تھا اس لئے آج اگر آپ اس غم میں میرے شریک ہیں آپ اگر تازیت کے خط لکھنے کی سوچ رہے ہیں تو میری سب سے بڑی تازیت یہ ہے کہ مجھے جماعت کی طرف سے یہ تسکین ملے یہ خوشی کی خبر نصیب ہو کہ ہمارے مرد ہماری عورتوں کے لئے نرم گوشے اختیار کر چکے ہیں اپنے گھروں کو جنت بنانے کا تہیہ کی ہوئے ہیں ان کی غلطیوں سے افغ اور درگزر کرنے والے ہیں ان کو سچے شکر کی پیار اور محبت سے دلقین کرنے والے ہیں اور سختی کی ساری باتیں جو ہمارے گھروں میں رائج ہو چکی ہیں انہیں یقلم معقوف کر دیا جائے خدا کرے یہ عید ہمیں نصیب ہو تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اسلام کی فتح کی عید بھی اس عید کے ساتھ گہرہ تعلق رکھتی ہے اگر احمدی معاشرہ گھروں کو جنت نشان بنا دے گا تو خدا کی قسم آپ ضرور غالب آئیں گے اور دیر کی بجائے جلد غالب آئیں گے کیونکہ یہی وہ عملی نمونہ ہے جس کی آج دنیا منتظر ہے اور سوائے احمدی گھروں کے کسی اور گھر سے ان کو نصیب نہیں ہو سکتا اللہ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے